موسیقی 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 خارج سے دورہ ہے امریکہ کو تین وقت دورہ ہے یہ کیا کہیں گے وردہ یہ ایک پہلا پاکستان کی طرف سے اوفیشل وزٹ ہے امریکہ کا اور ہمارے ایک زیرے خارجہ جا رہے ہیں اور اس کی بیگراؤنڈ ہم سب جانتے ہیں کہ یویس پریزنڈ کی ایک سٹریٹیجی سامنے آئی جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی حد تک اس میں آپ سمجھ لیے ایک ٹھہراؤ تو نہیں آیا اس میں کمی ہوتی چلی گئی اس میں ڈکلائن ہمیں دکھائی دیا دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کا پوائنٹ آف یو سمجھا نہیں جا رہا اور اس پوائنٹ آف یو کو نہ سمجھتے ہوئے ایک ایسی سیچویشن بن رہی ہے جس سے امریکہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان is not cooperating اور پاکستان is quoting جس رومہ نے اپنے ایڈریس میں بھی کہا سا ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں کو پناہ دی جاتی ہے جن کے خلاف ہم جانگ لڑ رہے ہیں اب خواجہ آسف صاحب جب یہ پہلا ہمارا فارمل وزٹ ہے ہمارے وزیر خارجہ کا ٹیلر تم سے آج ملاقات ہوگی پاکستان سے آج ہونچکے ہوئے ہیں واشنگٹن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے کل کانگریس کی کمیٹی کی ایک سیرنگ تھی جس میں چیئرمنٹ جوائن چیف آف ستاف کمیٹی جنرل جوزف دنفورڈ جو ہے انہوں نے وہ بات کی جو دو ہزار کیارہ میں اس وقت کے جو چیئرمنٹ تھے ایڈریل مولن اب وہ یعنی اس پرسپیکٹر میں بات کر رہے ہیں اوپنلی اس وقت یہ ایک سور پہالہ سب پیدا کی مائک ملن نے کہ جی پاکستان کی جو انٹیلیجنس اینجنسی آئی ایس اے کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ یہ جو حکامی نیٹورک ہے یہ ایک دریٹیبل آرم ہے آئی ایس اے کا یہ یعنی پاکستان کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے آرم پسٹ کرنے کے لیے ایک سیچویشن کریٹ کی ہوں اور یہ مائک ملن پاکستان بارہ آتے تھے اور یہاں پہ بات کرتے تھے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہم بات متمن ہیں اور متمن ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے ایسی بات کر کے ایک یعنی آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان تمام لوگ حکومت ہماری ملٹری دنگر ٹیکن اپ ایک کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ صورتحال کچھ اور ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکانی نیٹورک کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے کہا اس کے فال آف میں دو ہزار بارہ میں امریکہ نے حکانی نیٹورک کو ایک ٹیرس اورنیزیشن ڈیکلیئر کیا اب آپ کل دیکھئے کہ اسی طرح کی اسی چیز کے اوپر ہارپنگ آن ڈا سیم شکنگ یہ جو جوزف ڈنفورڈ ہے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کی انٹیلیزنس ایجنسی جو ہے ان کے کنیکشن ہیں ملٹنٹ اورنیزیشن کے ساتھ یہ وہ بات ہے جو اس کے سلسل میں آ رہی ہے یعنی مائک ملن سے شروع کرتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یو ایس پریزیڈن نے ایک بات کی پھر یہ کر رہی ہے بیسکلی وہ یہ تہہ کر چکے ہوئے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے شاید نہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پاکستان ان لوگوں کو حکانی نیٹورک کو سکوٹ کر رہا ہے اچھا اب پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے اب پاکستان میں اپنا کیس وہاں پہ جا کے کرنا اب ساتھ آپ دیکھئے کہ جن میٹرس کیا کہتے ہیں انہیں نے کل کیا کہا رائٹرز میں ان کی ایک سوری آئی ان کے حوالے سے کہ we will give one more time to mend the fences یعنی پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کیلئے ایک موقع اور ہم دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم جو سٹیٹیجی ہم لے کے آئیں پاکستان کے ساتھ مل کر اس پہ کام کریں جو یو ایس پریڈنٹ کی سٹیٹنگی ہے اچھا اب آج دیکھیں وہ ساتھ یہ بھی ان کا بڑا ایک دھنکی ہے اس کے اندر جس کو آپ کہہ لیے یہ ایک خیف ہے بڑا وہ انڈرسٹینڈبل ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں ہماری یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہیں پاکستان کو یعنی بیسکلی کہ جو ہم چاہتے ہیں پاکستان وہ ہی کرے یعنی یہ نہیں کہ ہم پاکستان سے بھی پوچھیں کہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ کوشش یا ہمارا یہ ناکام ہوا کہیں گے ہم ہی بتائیں گے ہم ہی کہ آپ نے کیا کرنے لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کی جو سٹیٹیجی ہے اس کو ہم نے کس طرح انکلیمنٹ کرنا and the president is the final authority to move forward to act on this اچھا اس میں ایک بڑی ایمپورٹنٹ شوٹی سی چیز میں کرو گا کہ اس آپ جب وہ کہتے ہیں نا دھنکی کا کہ we are prepared to take whatever step is necessary اور مشاورت بھی ہے تمام اداروں کے درمیان وہ آج پاکستان کی position وہاں پہ رکھیں گے discuss کریں گے بتائیں گے اور حاجہ صاحب کی statements کبھی آپ کو پتا ہے کچھ حرصہ پہلے کہا چکے ہوئے ہیں کہ we need to put our own house and order اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے اگر انہوں نے یہ کہا تو وہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اوکے آپ بتائیے کہ کس طرح آپ کیا سٹس لے رہے ہیں یہ ایک over on situation ہے میرا خیال ہے کہ آج کا یہ جو میٹن ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بہت اہم ہوگی آئندہ کے لئے ساری چھوڑی صاحب دونوں ممالک پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ اصلاح سے دونوں ہی ایک دوچھے پر non-corporation کے حوالے سے کچھ اظہار کرتے آئے ہیں کہ دونوں ممالک کے دوچھے پر cooperation نہیں کر رہا especially war on terror تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے اس کو اس طرح support نہیں کیا اس طرح اس کو کرنے کا حق تھا اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے کوئی کوشش نہیں نہیں کیا تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد اس دورے کے بعد کچھ آپ کو فضا بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں دیکھیں اس طرح امریکہ صاحب نے اس خواف محول کا ذکر کیا ہے جس میں امریکم جو ہے وہ ایک طرف جن کا فوجی اثر براہ ہے وہ کچھ آپرا کی بات کر رہے ہیں اور جو میچ صاحب ہیں جو کہ وہ افغانستان سے وزارہ سے ہو کے گئے ہیں ان کے پاس بھی ظاہر ہے بڑی جھریک نولیج ان کے پاس ساری صورتی آزگا ہوگا تو وہ جب یہ شکرہ بولتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ساتھ کوپریشن پر یہ بیارہ کیا ہے کہ سنیٹ کی آرمز کمیٹی پر سامنے انہوں نے یہ سٹیٹ مردی ہے یہ نمبر ون کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ساتھ تاون کو اور مل کے چلنے کو ایک اور چانس دیا جائے دوسرا کہ ہم سمجھ ہیں کہ پاکستان فرحول ہے اور پاکستان میں پاکستان کو انگوالو کرنے کا طریقہ ہم بھونا چاہتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ پریزمن جو ہیں وہ فانیل رڈیٹ پیا دیتے ہیں اس کا مطلب ہی ہے وہ جو بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ پریزمن نے فیصلہ کیا ہے جو پریشدی ابھی حتمی نہیں ہے مجھے اس سے بات چیز ہو سکتی ہے ایک طرف وہ محول ہے جہاں دونوں طرح اس کا دباؤ دالنے کوشش کر رہے ہیں دوسری طرح دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو اگست میں ایک نئی پولیسی آئی تھی اس کے بعد آج امریکہ جانے تک پاکستان گزشتہ دو اور آئی ماں کے اندر بری لمبی ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد اپنا ایک آوٹ ٹینڈ بنائی اپنی فورن پولیسی کی دیکھیں اس میں ایک بخہ نہیں کئی دفعہ نیشنل سیکٹورٹی کی میٹنگز ہو چکی ہیں ہماری پارلیمنٹ میں خارجہ پولیسی پر اس ایک سلیسپک نکتے پر گحث ہو چکی ہے اور پارلیمنٹ کی جو ہے ایک سی پارلیمنٹ کا جو ایک فیل ہے اور آج اس پر ہمیلے کے ایک اہم اس کا موڑ ہے در ہمارے خارجہ سال جو ہیں وہ وہاں جائیں گے وہ ملاقات کریں گے جنرل نیک ماسٹر سے جو کھو نیشنل سکرٹیٹ بائی جانے ہیں یہاں رہنے کے ملاقات جنرل سنس پر ہے ہی لیکن یہ بھی لکھئے گا کہ ہمارے ہاں بیہائنڈ دستین جو ہے ایک جو دیپرمیڈک ایفٹ جاری ہیں کب ہمارے پرمیڈ سے گیا تھے یونیٹن ڈیشنز کی جنرل سمیلی میں شرکت کے لیے تو وہاں ان کی امریکی نیرل سرے سے ملاقات بھی ہوئیں اور اہم شخص شیاس سے بھی ملاقاتیں ہوئیں ہمارے وہاں جو سفارتکار ہیں ایزاد صاحب ہیں یا یونیٹن ڈیشنز میں اگرچہ ان کی تیناتی ہے لیکن وہ بھی ظاہر اس پر کام کر رہی ہیں وہ سارے جو ہمارے ذہن میں ہماری شخص ہمارے ریزیلیشنز ہمارے شال میں جہاں جہاں کمی ہے اس طرح سے وہ لے کے آ جائیں گے اور وہاں جو گستگو ہوگی اس کے بعد ہمیں اس طرح پر کلارٹی ملے گی کہ اب امریکہ اور پاکستان کہاں کھڑے ہیں لیکن میرے خیال نہیں وہ دورہ جو ملکی ہو گیا جو رفعہ ٹینسل ہوا اس کے بعد امریکن جو نائب جو رفعہ جہانا تھا اس کے بھی پاکستان نے مہارت کر لی تھی اب اگر یہ دورے جو ہیں ممکن ہو گئے ہیں کہ میری رائے میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بات سننے کی خواہش گنجاش موجود ہے کہ آئے ہم بات کرتے ملکے اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اگر یہ تاریخیں تاریخ ہوئی جب ملکی نائب شدر سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ملیہ لودی صاحب آنے اور ہمارے جو انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ اکبر کا مہینے میں ایک امریکی وفت پاکستان آئے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ ساری ان کی اپنی جو لبو لہج اپنے جگہ پر ہمارے جب جائیں گے ان کا دورہ ختم ہوگا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وفت پاکستان آئے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی فارمیشن کا ہے اس کو ہیڈ کاؤن کرتا اس میں کون لوگ آتے ہیں وہ جو یہاں کے بیٹھیں گے اور دونوں طرف کی باتیں گے اس کے بعد کوئی ٹپسر جو کلیر ہوگی لیکن میرے کال میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا روال ہے پاکستان کا فارمستان میں اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے دوسرا ہمارا وقف شہ ہے تب سے واضح کہ دہشت گردی کے معاملے میں فارمستان کے معاملے میں آپ ایک ایسے ملک کو شامل کرنا کی کوشی کرنا ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے تو وہاں ایک ایسا ریڈ لینڈ ہے پاکستان کی کہ بات بھی کرتے ہیں لڑ بھی رہے ہیں دعشت گردو اخلاف بانیاں بھی ہم نہیں بانیاں بھی ہم نہیں بانیاں بھی ہم نہیں اس کے بعد اس کے بعد ایک لید آسے ہاتی ہے کہ وہاں کہتا ہے کہ نو مور اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے تو براہ حالا کہ اس دورہ میں اشتر جائے ہو جائیں گی کہ ہم ٹھانا کرے ہیں ٹھیک ہے اگر اب یہ دوبارہ اسی پیج کر واپس آج ہے تو کچھ بہتری آفتی ہے سچوئیشن اگر آپ دیکھیں کہ جب ٹرم صاحب نے سیٹھن پاس کی تھی کہ we are housing terrorists تو اس کے بعد لوگا شکسہ تھا کہ پاکستان اور اس نے جو امریکہ کا ریلیشن ہے اس میں ایک پاغ آجائے گا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ خوٹ کی جانی ہے جو کہ ہمارے لیے جیفرے بھی اچھا نہیں ہونا تھا ہمیں برحال انگیج کرتے رہنا کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے دشمن آپے ایک تجامات لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں یا تو آپ پچھ کر لیں اور وہ زیادہ خطرات ہوتی ہیں یا آپ کا آپ پیش کریں تو ہم نے جو ہے پروکٹی جو ہے ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارا برشن کیا ہے جو حقیقت ہمارے برشن کیا ہے ہمارے برشن پیش کریں اسی طرح آپ دیکھیں کہ بار بار اگوانستان دنیا میں یہ پورٹری کرنا چاہرہا ہے کہ اس میں اگوانستان کے اندر جتنی بھی خرابی ہیں اس کی ذمہ داری پاکستان پر اور وہ اور انڈیا اور امریکہ مل کر جو ہے جو بیماریاں ہیں یا خرابیاں سے پناب چاگ رہنے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کا اور چیف اگوانست صاحب کا کابل جانا اور ایک ڈیالوگ کرنا اس کے بعد اشیر اگوانستان صاحب کی طرف سے سٹیٹ میں پاکستان اور اگوانستان کے نئے فیس ریلیشیپ پر جاہاں جہاں پاکستان جہاں تک بات ہے کہ جو بارے یہ دورہ ہوگا مرے منسٹر کا اس کے ریزارس کو ہمیں ہم اس کے کچھ نہیں گئے سکتا ہوں برحال مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انگیش رکھنا ہے آپ کو ہمیں کسی طرف لنگ نیوانا دینا کوئی ایک آئیس آپ نے لکھ اسکمال کہ آئیس بریکنگ آئیس کریئے نہیں بلکہ آئیس بریکنگ آئیس اگر کسی اسکمال میرا خواہ میں ہمیں تڑھ رہے ہی کہ کوئی آئیس تھی رہی آئیس ایزاکلی 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 تو بات یہ ہے کہ جب بھی ایزاکلی ایزاکلی آتی ہے کسی ملک پاکستان میں مہکہ میں ایزاکلی تائم لیتی ہے چیزوں کو انٹرنیشن کھانیشن کھانیشن اپنا ایشیو کو یہ آپ اتنا ایزاکلی ضرور جائیں سان صاحب کو یا اپنا تیجر سان صاحب کو کہ ان کا تلک کبھی بھی انٹرنیشن پولٹکس سے نہیں رہا ہے نہ تجربتاری بھی رہا ہے جو ٹرم صاحب ہے وہ چیزوں کھانیشن 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 یہ دو اشکتیات اور لیکن بیک ماسٹر کیسے لوگ ہیں جو کہ اور جو کہ حوکس ہیں جو کہ اس ریجن میں جنگ لڑ رہے ہیں کروا رہے ہیں یا کیسے مجھے نہیں بتا میں کچھ کی گزت پہ لیکن جنگ میں محل میں ان دونوں کو کردار میں کبھی پیس مجھے سمجھ لگے اس طرح کے مسئل سمجھ 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 دینامکس کو اور ٹرمک سمجھ لیکن ہم نے انگیج لانا بلکہ سمجھ لگے گا ہم نے رانا کیسے بات کے سمجھ ٹائم ہم نے کافی دیا ہے جنوری میں ڈالنڈ ٹرمک سمجھ سمجھ انتظار میں سمجھ ڈالنڈ چاہے انتظار مواج پر ان اللہ پر بهم خمس بنال مو سرو جائز سر نеров اگر آپ دیکھیں کہ کل جو بریفنگ ہو رہی ہیں سینٹ کمیٹی کے اندر ان کے جو جو جوزف ڈنفرڈ وہ کیا کہتا ہے پھر وہی باتیں اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ تسلسل ہے اگر آپ دیکھیں کہ در ایک بات ایزال کے پverکہ اس کے باتے ہیں سینٹ کمیٹ ملکے ہیں پیٹا گوان میں نے بتانی ہے کہ بھائی جان یہ صورتحال ہے جانٹ کمیٹی کے ہوتے ہیں جو بھائی جان چیزا ہے سینٹ کمیٹ کمیٹ ملکے ہیں آپ شکمیٹ کو جانٹ کمیٹی کے سانٹی چیزا ہی ایک ہاتھ ہے جانٹ کمیٹ کمیٹ شمعہ صحیح کر رہے ہیں اپنے ٹلوس کو ایڈراز کر رہے تھے اور جو ان کو وہ بتا رہے ہیں جو سبھی بتا رہے ہیں اس خطے کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے گرنال ٹرم نے وہی کرنا ہے بہتر صحیح اور جو ان کے اوڑر میں میک بارسر کی اور جیمز محلی ہے وہ ان کے دونوں اسے پر اپنے آپ کیسے پر کوکل پٹھتے ہیں اگوانستان کے ایشی کے اوپر اور وہ دونوں ہوتی لیکن ہمیں آپ سے خوضت سے پھائیں ہمارے وزیرا فارس کا خوضہ آپ سے تین روزوار دورے پر امریکہ پہنچ چکے ہیں آج ویکسٹرلسوں سے بھی ان کی ملاقات نے پائی ہے اور ڈانال ٹرم کے حوالے سے کہ ہم بات کر رہے تو ہم ان کی پولیسی کا انتظار سے کر رہے تھے لیکن پولیسیز ان کی ہمارے خطے کے لیے کو زیادہ حساب دانی ہیں پاکستان کے قربانیوں کا انہوں نے کہیں پر بھی اس چیز پر ادراز نہیں کیا موسیقی 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 اس سال کا ایڈوانس رکھیں پولیس کے چکروں میں کون پڑتا ہے دہریے یہ دیکھ کر کش مت ہوں کہ کتنا پیسہ آیا ہے سوچیں یہ پیسہ کون کہاں سے لائیا ہے بہشتگرد شہری علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے کرائے کے مکان ہی استعمال کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں کہ ہر پاکستانی ضرگل فساد کا سپاہی ہے خدرت میں آپ کو ہر نیمس نوازہ ہے آپ کے پاس لا مہدود بتائی موجود ہیں آپ سے لیاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف کس کی تامیر کریں بلکہ جلد جلد امدہ سے امدہ تامیر کریں سو آج پڑھیں اور بڑھتے ہی چاہے ایک اسلامی جمہوری مولکہ خسن مام ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک سکر ایک آزاب ریاستر ایک سکر ایک سو آج پڑھر ہے کہ اگر کل کمانڈر کی ساگتے طویل کونسنس اہم جتائی امور پر تصیلی تباہتا ہے خیال امدہ ہماران کی صرف سہردی معاملات رجب صاحب میں پیش حکت اس پاس امتہ میرینوں کے معاملات بھی زیرے ور آئے ہیں آگر سو آج پہ جلتے آپ سے آگست کرتے اس طرح دیکھ رہے ہیں کل کمانڈر کی کونسنس کو چلکے آرمی شیف تو ابھی ہم نے دیکھا کہ دورہ کابل بھی کر کے آئیں اس حوالے سے اس بات چیز ہوئی کیا کہیں گے دیکھیں میں بیشہ سے ایک میری رائے رہی ہے کہ ہمارے ہاں شاید معاملات جو ہے جتنے کرٹیکل ہیں ہمارے ہیست اور ہمارے دست میں ہمارے ہم لوگ جو بات کرتے ہیں تی وی پہ آکے یا لکھتے ہیں وہ بھی شاید عام لوگ کے طرح اس بات پر ریلائز کرنے کوشش نہیں کرتے اور ہمارے ہاں توکو یہ کیا جاتی ہے کہ کورک مادر میٹنگ میں شاید جو ہے تو ایسی خبرانے والی ہے جس کے ہم توکو کر رہے تھے کل بھی ہمارے ہاں اس کو اپر لوگ لے کے جاتے تھے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انڈیاں جو ہیں وہ کونسا محول کر رہے ہیں کل بھی اور پرسوں بھی اور اب تو یہ معمول کی بات ہو گئی ہے کہ روز ان کے جتی ایک میشت کو بلایا جاتا ہے اور بلاک کہا جاتا ہے کہ آپ کی فوج جو ہے جو بی اے سیفر اور دیگر فورسز ہیں وہ ہماری الو سی کی ویلیشن کرتی ہے سیالکورٹ میں بھی حالی ہے جنہوں نے ورکنگ بھائی پر فائرنگ کی ارمان اقسان ہوا شاہتے ہوئی کل پھر ہوا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جی ٹی کے ایک رہنما ہے جو جن کی بارل ہوئی ہے ویڈیو جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مارچ تک پاکستان کو خوبانہ خواستہ اور اللہ ان کے دنوں میں خواہ کو سپس بندے کے لیکن انہوں نے ان کے غائم آپ دیکھتے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو پھوڑیں گے مارچ تک بقیدہ ٹائم لینڈ دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک چیئے کوشش کر لگے ہیں ہم نے اپریشن ازجن کے نام سے ہم نے ایک بقیدہ لانچ کر دی ہوئی ہے بہت پاکستان کے اوپر اب یہ وہ محول ہے جس میں گفتو کر رہے ہیں ہمارے برسن بادر پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کو بقیدہ براہ راس لاکے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے آرمی چیز جو ہے وہ گئے کابل وہاں انہوں نے اتھو کی ملاقاتیں کی اشرف علی صاحب سے بات کی اور یہ ہائیس نیبل تھا اس کے بعد کہا گیا کہ اگر سینے دور کرنے میں بات چیز ہو رہی ہے سلموں کو محفوظ کیا جائے گا اس کا زمین ہے دونوں کی استعمال نہیں ہوگی کل راجگال میں پھر فائرنگ ہوئی انپرد افتان کی جانب سے اس سے پہلے ابھی ایک افتہ پہلے ہمارا جنرل اپنینٹ اسلام دیتا تھا یہ وہ محولہ جن میں کل ساب گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے ظاہر ہے ہم جیسے عام لوگوں سے بہت زیادہ باخبر ہیں کورٹ مانڈر آرمی چیز ہماری کانٹر انٹلیجنس کے ادارے تو میرے حال ہے ہماری پرائیوٹی اس وقت جو ہے وہ تینے موضوع جس پر ہم گفتو کر رہے ہیں کہ پاک امریکہ تعلق آپ کیا ہے اس حد تک پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور پاکستان پر دباؤ ڈال کر اس سے کیا کیا کچھ کرانے کی اور کیا کچھ اس پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی ہم نے کانٹر کرنا ہے پھر جو انڈیا کی ریشہ دوانی ہیں ظاہری اور خفیہ دونوں ابھی انڈیا نخوارات لکھ چکے ہیں کچھ دن پہلے کہ راو اور انڈی ایس ٹی ٹی پی اور جماعت احرار ملکہ بلکستان میں ٹی بلیریا میں کراچی میں ہمارے اندرونے ملک جو ہے وہ تخییب کاری کر رہے ہیں دشتر جہدی کاری ہیں تاکہ پاکستان کو جھکایا جا سکے پاکستان کو کمزور کیا جا سکے پاکستان پر چرکے لگایا جا سکے اب اس کو کانٹر کرنے کے لیے رد الفساد کے نام سے آپریشن جاری ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے لیکن اس طرح سے زوری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افرانستان کی طرف سے جو اس طرح کی رشدوانیہ ہو رہی ہیں اور جو بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے جو بھی بات چک ہوتی ہے اس کے بعد اگلے دن ایک دن بات دو دن بات لازمی گواہ بات آپ دیکھنے سے یہ ہے کہ جو افرانستان کے صدر ہیں جو لوگ وہاں بات چک کرتے ہیں کیا وہ اتنے دوست ہیں یا پھر یہ کہ وہاں ایسی قوت ہیں سرگرم ہیں جو کہ ایک دورے کے ایک سرگرم کے فوری بات وہ ایک میسیج آتا ہے ہمارے طرف سے اور یہ میسیج دونے طرف سے آتا ہے ایس سے بھی آتا ہے ایس سے بھی آتا ہے اب دیکھیں نا میں اس کو بلاتا ہوں آپس میں ایک طرف انڈیا جو ہے وہ کشمیر پہ آکے اور وقتی مبادری پہ آکے والے ہیں جنتا ہے اسی جانب ہفتے میں دو دفاع چیز دفاع راجگار سے یا کسی چوکی سے جو پاکستان کی طرف سے آئیں ایسے لوافارگ ہوتی ہیں چاہتے ہوتی ہیں تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمارے فورس کمانڈر میں ہماری مسئلہ آپ کو بتا کل پچھلوں بھی ایسے سگورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو ہم دوشتہ کئی ہفتوں سے ایک دفاع نہیں ایسے دو دو دفاع میٹنگ ہو لی ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ ہماری چونڈ کو چکرنا رہنا ہے اندروں نے ملک میں ان کے جو کوئی نہ کوئی یہاں دشتگر جو ہے ان کو کچھلا جاتا ہے باہر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے باہر سے بھی دوبارڈ آ رہا ہے پر اندر سے بھی ان کے جو ساتھ چھپے ہوئے ہیں جن کو پلاش کر کے مالا جا رہا ہے تو یہ وہ انوارمنٹ ہے جس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ساتھ گنٹے ہمارے پورس کمانڈر جو ہیں کیوں بیٹھے اور کیا کیا وہاں چیزیں تہہوئی کی طرح پہ ہوا اس طرح ان کو کتھا ہے ہماری جو مندوب ہیں انہوں نے بھی دو عام دو عام دو عام میں سوٹی پانچے دفعہ یون جی اے نے جب بات کرتی ہیں یا ان کی وہاں جو روکین کی میٹنز ہوتی ہیں وہ بار بار کہتی ہیں کہ انڈیا جو ہے والیشنگ کر رہا ہے اور کشمیر کے معاملات کو جھوٹ آنے کے لیے جو ہے وہ مختلف جو اس کے عدار ہے یہ صورتحال ہے جسے ہمارے کوش مرنگ دکھے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس طرح سے ادراک ہے شب ہمیں اس طرح سے ادراک ہوئے آمی کار حرم صاحب ہم نے دیکھا کہ آمی چیز جب دورہ کابل کرتے واپس پہنچے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے وہاں پائنگ ہوئی ہے دو واقعات ریسیت بیٹیشہ ایک لپن ارتلاع کی شہادت اپنا ایس سبداع کی شہادت کس طرح سے افغانستان کی دورے رویے کو دیکھ رہے ہیں ایک جانب ہم سرحدی معاملات کو مل کر حل کرنا چاہتے ہیں تناغہ کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری جانبی جو ڈوال پولیسی افغانستان کی اس کو کس طرح سے کانٹر کیا جائے گا دیکھیں جی اس نے ایک ایڈوانٹی جائے بہت بڑا افغانستان کو ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انچی حکومت کے لغل پر ہو رہی ہیں لیکن ہم اس کی ثابت بھی کل سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمیں تو ہمیں پتا ہے جب تک ہم ایک ہمارے پاس اوپشن اس طرح ہے کوئی نہیں ہمیں رہی ہی کہیں دکھو مجھ ایک بہا بتائیں کہ نیبر اگر ہوسٹائل ہو تو کیا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کوشش ہی کرتے ہیں کہ نیبر سے نیگوسییشن بات کے جانے دیں کونڈ آم کرے ہیں کونڈ آم کرے ہیں بات یہ ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہم اگریسیف اوپشن کے طرح جائیں ٹھیک ہے انڈیا چاہتا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں انڈیا کا ڈیزائن ہی یہی ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے فیزیکل بار لیمیٹیڈ ہو کنٹرولڈ ہو لیمیٹیڈ بار میں یا فل بار میں پاکستان انگیج ہو یا انڈیا کے ساتھ ہو یا ہوا بارٹر پہ ہو انڈیا کا تو ڈیزائن ہی ہے چفان بارٹر پہ بھی تو انڈیا کی ہے اس کا تو ڈیزائن ہی ہے انڈیا کی پالیسی اپنایا ہے پچھنے دھائی تین سال سے ورنہ تو پیسے چوئی صاحب نے بتایا ہے ہر آنے والا ہفتہ ہمیں ایک مکمل اجازت دیتا ہے ایک اویس فراہم کرتا ہے چانس فراہم کرتا ہے کہ ہم اٹیٹر ہیں اور ہوت پرسیوٹ جیس کو کہتے ہیں کہ ہم انڈر جائیں وہ چاہتے ہی ہی ہے کہ ہم یہ کریں اور پھر وہ جو انڈیا نے ایک دیزائن بنایا ہے کہ اوہو اب آگیا ہے اب آگیا ہے اب آگیا ہے اس کو ترائپ نے آگیا ہے اس کو تو آپ آبائٹ کر رہے ہیں یہ بڑا پاکستان اس وقت جو ہے بڑا چوئی صاحب بڑا پیارا گا ہم بہت سنسٹیو ایک سپیس تو نگر رہے ہیں اور اس میں میں آپ کے پرگرام کے مصال سے یہ ہی کہوں گا جو ہمارے سنینے مالے ہیں کہ پوری قوم کو اس کا ادھراک ہونا چاہیے میں کوئی پرسپشن ہونا چاہیے کہ ہم کتنے سنسٹیو پیس تو نگر رہے ہیں اور قوم کو اور ہمارے وقت اس وقت کے لیے کیا رہنا چاہیے بلکہ صحیح رانہ کیسے صاحب ابھی تاریخ صاحب نے کہا کہ جیسے انڈیا رہاپریشن ارجن بھی ایک نیا شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ نچسان پہنچایا جائے جس حد تک بھی ممکن ہو پا ہے ایسی صورتحال میں کیا وہ ممالک جن کا سیکھ ہے اس خطے کی سلامتی کے حوالے سے اور جو سیریس میں اس خطے کی سلامتی کے حوالے سے کہ ان کو سرجل کا نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اقیل ہے پاکستان کی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے اس خطے میں موجود تمام ممالک اس کے مرغے میں آ سکتے ہیں کیا چاہیے پہلے زیر بتائیے کہ کون سے اثر ممالک جن کا یہاں پہ پیس مسٹیک ہے سوائے پاکستان کے میرا پہ یہ سارے گی صرف انڈیا کا نہیں ہے باقی تو باقی تو سب ہی چاہتا ہے انڈیا نے انڈیا نے ایک دیکھا لیکن ہوا پہا ابھی جو ٹرائٹرہ ٹویٹنگ ہوئی ہے ٹرائٹرل جو ہوئی تھا ٹرائٹرل مہا پہلے غالبا آئے کارتا اس میں چینہ کو نہیں شامل کیا گیا کیوں پابلنی یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بات وہی وہاں پہ آئے گی میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ انسٹیبلیٹی میں کس کا سٹیک ہے سٹیبلیٹی کی بات نہیں کہتا ہے انسٹیبلیٹی نہیں اب آپ دیکھیں یہ ہم بات کر رہے ہیں بارڈرز کی سوٹحال کی انڈیا آرمی چیز کی سٹیک میں کچھ حرطہ پہلے کہا کہ ہم سرڈی کو سٹرائک کریں پاکستان میں جا کے اور یہاں تک کہہ دیا کہ آزاد کشمیر کی پاکستان گھر پاکستان کے سائٹ پہ وہاں پہ جو آفیسر جن کے گھر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے انسٹریشن کے لیے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کوئی پاکستانی زمین لے نہیں سکتا گھر بنائے نہیں سکتا وہ وہاں پہ ستسوی بات کر رہے ایک بہانے ڈھون رہے یہ آپ دیکھیں آرمی چیف ہو کے آئے آفانستان سے صورتحال بڑی ہمیں اچھی دیسائی دی رہی تھی کہ اگریمنٹ ہوا کہ ہم ایک ایمپلیمنٹیشن میکنیزم بھی ہوگا ہم تاسک ٹیمز بھی ہوں گی ہم کریں گے تو یہ کل جو راجگال واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا آرمی چیف بارہ کیا چکے ریسرنس دیا جاتا اس پیار بھی بیعت کرتی کہ ہوسٹائل ایجنٹیز وہ ہوسٹائل ایجنٹیز کون ہیں ایک منٹ کے لیے ہم یوں سمجھ لیجیے کہ فرس کرنے انڈیس نہیں ہیں ٹھیک ہے یا سی آئی یہ نہیں ہیں تو وہ ایجنٹیز 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 پاکستان اور افغانستان اگر مل جاتے ہیں کسی حوالہ پہ غلط سہمیہ دور ہو جاتی ہیں جو بڑھنے سے روک سکتے ہیں کم کرنے طرف بڑھ سکتے ہیں کون روک رہے اس کے پیشے پر سیای بھی ہو سکتی ہے اس کے پیشے رو بھی ہو سکتا ہے بکر سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کو کم تاک سکتے ہیں اور پیس کی طرح آپ تلے جائیں یہ بہت بڑی کلیر اس میں میرے خلی بھانی ہونا چاہیے دوسرا یہ کمانڈر صرف اسنا ہے کہ کمانڈر کی کانفرنس ہوئی طرف طرف نے کہ جاتی لوگوں باتا چلا میڈیا میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں کائٹ پلائنگ ہوگی کہ ٹھیک ہے جب کمانڈر بیٹھتے ہیں تو اس میں all internal and external security issues جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں انٹرل security کی جب باتا آخر 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 سنیاریو سنیاریو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں وہاں بیٹھ کے آخر سنیاریو آخر ہم اگلی خبر جانے بڑھیں گے انتخاب نے کیا ہے سرود آنائی بات خبر ہے چیرمن ناپ کے لئے وزیرا سے چھے ناموں پر مشاورت ہوئی ہے یہ opposition رانجاب کیا اس کیا کہ اوپوزیشن بہو حاصل کر لیا اوپوزیشن نی Pine آر اس کیا اور اپنا جن ایر کا جو ہوتا ہے چیر میں وہ ان سے ڈسکشن ہو جائے تو پھر ان حالات میں تو ان کا جو ایک جزائن ہے وہ لگیر ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ آٹھ والد کی آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ ٹرنجیری بنچز اور اپنیشن بنچز اب اس بابرے کو بڑی یعنی کہ ایکسپٹائٹ کریں گے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ نجوہاں کی بنا پر کیونکہ ابھی شاید سمجھ میں بھی نہیں آ رہی یہ بڑی سمجھ میں ہے کہ جو اتنی جردی کی جا رہی تھی لیڈر آف اپسیشن بدل جائے اور ایک نیا لیڈر آف اپسیشن دے کے آیا جائے اس کا مطلق یہ ہے کہ اب جو جو لیڈر آف اپسیشن ہے وہ تمام اپنی سرٹی سائیٹ کر کے جو آپ کہ سکتے ہیں کہ دیفنسز ہو سکتے ہیں اور تریجری بنکل کے ساتھ اس اس اسیو کو جواب کریں گے ایر سوٹ پر سنگل کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بھی زیادہ پر کوششت کی وہ اسی حوالے سے تھی اور یہ ڈیزائن جو بنا رہے تھے وہ اسی سے لنک سے چھتے ہیں تو انہوں نے اعلانی نے کہا ہے اس میں کوئی اس سے ڈیزائن والی بات میں نے کہا کہ یہ جو تقراری ہے اس کے بعد وہ اہم تقراریاں ہونی ہیں ہمیں توقفل آنے والے دنوں میں اس میں ہم اپنا چاہتے ہیں اکرم ڈائلنگ سیڈ پر رہے ہیں وہ تو ان کا اپنے پر ایجنڈا ہے انہوں کا رائٹ ہے دیکھنا یہ ہے دو تین سرے پہ یہ ہے کہ یہ جو چین اور نیج کی تقراری ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ظاہر ہے بڑے ہائی پروفائل معاملات اور اس وقت بڑا ایک قومی بیانیوں بنا ہوگا ہے جنہیں سب سے بڑی مطر جی ہے وہ کرپشن کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے اور ظاہر ہے وہ دارے کے لیے ہوتی ہے کہ اخواری بیان کے لیے کرپشن کے خلاف کاروئی نہیں ہوتی تو اب دو میٹنگ ہو چکی ہیں ہمارے جو 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 پرویشن کی اور ریمسر کی ایک آخری ملاقات ہونی ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ آج سے پہلے پہلے جو ہے اپنی فاصلہ ہو جائے گا تین نام ہی آ چکے ہیں سامنے پرویشن کی طرف سے ان ایک بار دین میں رکھئے خوشیشہ سب بڑے سیزن پر پولیٹیشن ہے اور اس سے پہلے جتے ہیں پرویشن کے طور کام کر چکے ہیں نینٹی سیمن میں اور وہ بڑا اس لحاظ سے وہ سب کو ساتھ رکھے چلنے پرویشن کرتے ہیں آپ جو مرزی کریں اب یہ جو تین نام انہوں نے دیئے ہیں پرویشن کے جانب سے ان ایک نام جو ہے جماز سلامی کی طرف سے ہیں استعاق احمد صاحب جو پر اس سے پہلے ہمارے فارم سیکسی رکھنے پر ملے کریے مجھے لیے اب ایک بات اس کے طرف تو جو روز دلاؤں گا کہ ہم جب مختلف عوانوں میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے صاحب یہاں پہ ہمیں تازہ سلین کی طرف جانے ناظرین چلیں گے اس ٹوڈیو اگر آپ کو تازہ پرین خبرجہ آگار کریں وزرہ حضانہ حصادہ رفرنس کیس کی سمحات آج ہو رہی ہے اس سلسلے میں وزرہ حضانہ حصادہ آج تیسری مرتبہ حصاد اعتصاب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں وزرہ حضانہ حصادہ آج حصادہ مجھے پیش ہو رہے ہیں حصادہ 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 پہلے سپسٹا ستمبر کو فرد جرمائی کی تھی وزیر خزانہ احسادگار نے صحت جرم سے انکار کیا تھا احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گیا ہیں پانسو پولیس حلکاروں کے علاوہ اینڈیٹریکس سکورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ خاتین پولیس حلکار بھی تائنات ہیں وزیر خزانہ احسادگار احسادگار ریفرس کی سماعت آج ہو رہی ہے وزیر خزانہ احسادگار آج تیسری مرتبہ احتساب عدالت میں پیش ہوں گے احتساب عدالت نے سبتائیس ستمبر کو وزیر خزانہ احسادگار پر فرد جرمائی کی تھی تاہم وزیر خزانہ احسادگار نے صحت جرم سے انکار کیا تھا آج سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں پانسو پولیس احلکار جولیشن کامپلیکٹ کے پاس موجود ہیں جو سیکیورٹی تمام کر انتظام پولیس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ خواتین احلکار اور اینڈیٹریکس سکورڈ کے احلکار بھی سیکیورٹی پر معمور ہیں وزیر خزانہ احسادگار آج سخت احسادگار پر فرد جرمائی کی تھی تاہم وزیر خزانہ احسادگار 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 میں پیش ہوں گے اس حدالے سخت احسادگار پر ستائیس ستمبر کو فرد جرمائی کی تھی یہ تھی پی ٹی وی تعالیٰ طریق مزید با خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے سبایت ناظرین اس حدد راج جو ہے نائب عطالت میں پہت چکے ہیں پی ٹی ٹی وی نیوز سے آپ کو آپ دیت کیا گیا ہے سوالی کو مزید آپ دیتے رہیں گے تاریخ فردی سپ تک جائیں گے سوالی میں نائب کی طرف رہی ہے آپ مکفتہ میں بیٹھتے ہیں کہ پھر آپ کو روز پرشدر کے انقابل چل رہے ہوں گا ایک پر اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نائب کے چیار نام کے لیے آپ کی سہہ ہونی چاہیئے تکنیم لیکن ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی نام سجیس نہیں ہوا تو آپ سیوان میں بیٹھے ہیں اگر آپ کا لیٹرال دیو پوزشن نہیں ہے اور آپ سے نام مانگا ہے تو آپ نے نام سجیس کرے نہ ایمکم نے نام دیا ہے نہ اپنا نام دیا ہے کیونکہ اپنا نام سجیس کرنا ہے یہ تاکہ کل کو آپ کا ایسا کہ ہم نے نام نہیں دیا یہ ایک پوائن سر پر رانہ سر پر رانہ سر کیوں نام نہیں دیا ہے ایمکم اور پیٹرائی کی جانت اپنا سبار میں پر بابلا ہوتا ہے میں اس سے دفاعی کرتوں یہ رنگوں کو نام دینا چھیں ہم کو رنگوں نے دیا چھیں یہ چیز آپ کو خود کنسل کرنا چھیں یہ بھی بڑا اپنا پر ہم نے کیا ہے لیکن شکر محمد صاحب نے کہا کہ ہم سے بات کیوں نے اپنا بیسا کیلتا ہے سبارت نے بھی کہنے پر رانہ سیلس لیٹھا کرنا ہے شکر صاحب نے کہا کہ آپ سر راپتا ہوا ہے ہم پر رانہ سر نام نہیں دیا نہیں رات کیا لیکن ایک چیز ہے ایک بندہ بھی ہے اس کیلئے میں نے کہا تھا کہ کیسا میکنیزم آپ بنا لیں جب تک اپوزیشن پارٹیز کے اندر بہت مشکل کام ہے وہ جب تک ان میں کنپنس نہ ہو جائے آپ اپنے نام لے کے نہ جائیں ٹھیک ہے اب یہ دو تی نام جاتے رحمت جاکری چاپ اس کے اوپر وہ باہر ہم سب کو پتا ہے کہ بیگرامن کی ہے سب کو معلوم ہے کیا ہے تو اس قسم کی باتیں جب کام میں آئیں گی تو اپوزیشن بھی اتجاد کرے گی حکومت بھی کرے گی یہاں سے اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ تمام ہاؤس کو اپوزیشن بینچر کو ساتھ دے گے چلیں بلکل صحیح یہاں پہ ناظرین ہم بڑھیں گے اگلے موضوع بھی جانے میں دخاب ہونے کی ہے روزنام ارزم سے ادارتی نوت ہے محلیات یالوجی میں اضافہ آدمی بنکی کلائمٹ شیئی پروفائل آف پاکستان میں محسنیاتی تغییرات کے نتیجے میں جو نقصانات جو ہیں اس کے حوالے سے نشاندہی کی گئی ہے محسنیاتی تغییرات کے نتیجے میں بڑھ رہی ہیں آپ کو اس آجو طوریل کا ذکر کر رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اکوبر کا مہنگا جو ہے وہ چکیو بن شروع جو کا پہل آفتا ہے آلوٹا کا گھرمی کا عالم دیکھتا ہے بیسے تو ایک جو ہے وہ وقتی جو ہے وہ کچھ فنونا بھی ہیں اللینو وغیرہ جو ہمارے بحرالکہ عرب میں خوبصدیل ہو رہے ہیں اس کے علاوے آپ دیکھیں کہ ہم جہاں سمیتے کے سب زیادہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ درستوں کی کھٹائی ہو رہی ہے یہ جو زمینے جو ہیں ان کو آفتا ہمیں تبدیل کر رہے ہیں یہ جو دلہ بھجا جو ہے یہ گیسز کا استعمال ہو رہا ہے یہ جو ویس جو ہے سمندروں میں جا رہی ہے دریاؤں میں جا رہی ہے یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یعنی یہ انسانی زندگی ہے انسانی جو بکا ہے وہ خطر میں جال رہے ہیں اور ہمارے ہاں کاؤزوں میں بہت سے قوانین ہیں محلیات کے حوالے پہ لیکن ان کاؤزوں کو جو ایک ایگریمنٹس ہیں وہ جو دنیا کے ساتھ ہم نے سائنٹ کیا ہونے چیزیں ہیں ان پر امکرام نہ لگر نہ ہوا تو ہمارے لئے خطرات بڑھتے جائیں گے ایک سب پنتاریس شہر ہم کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان میں پولوشن بڑھ رہا ہے اور یہ پولوشن کے ایک قسم نہیں ہے وہ نائز پولوشن بھی ہے جو سموک کا پولوشن ہے وہ بھی ہے اور اس پر آکے وہ سارے فترات ہیں اس کے وجہ سے ہماری صحیح ہمارے جو ہمارے جو نماز بھی فشلے ہیں ہمارے جو قرآک ہیں ارانہ صاحبی نے کہے کہ سموکنگ بھی اس کے دور میں میں جو نائز پولوشن بھی ہے جیسے میں متاثر ہوتا ہوں صبح کے وقت میں وہ نائز پولوشن بھی ہے آپ کے ساتھ میں یہ طرف سے نہیں ہو رہا ہے آگے کار حیرون صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہروں کے سائز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اس حوالے سے کوئی قوانین غذا نہیں کیے جا رہے ہیں اور اس کے بھی صورتحاب بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے انڈسٹریل ایریا جو پہلے شہروں کے باہر پہ وہ تقریباً بیچ میں آتے چلے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات ضروری ہوں میں سے بڑھتے ایکشوری وہ انڈسٹریل ایریا شہر سے پہلے ہمارے تازو کریم کی طرح ناظرین جانا ہے سلسٹریل ایریا جی بالکل وفاقی وزیر قدرانہ احساسہ جہاں پیسن سے پیشوں میں کیلئے اعتصاب عدالت جو ہے وہ سہن چکے ہیں اور ان کے جو رہنے سے اس قسمات اعتصاب عدالت نمبر ایک میں جب جو ہے محمد بشی وہ اس کیس کو سنیں گے اور جو عدالتی کاروائی ہے اس کیلئے اپنے ناظرین بہتے ہیں کہ جو بھر سے وہ آٹھ بجے اس کو آٹھ بجے کا مقرر ہے اعتصاب عدالتی کاروائی کا آغاز وہ سکوار بھی ہونا ہوتا ہے اور اب سے کچھ کی در دلے جب عدالت جو ہے وہ اس کیس کیسے کمات کیلئے ہوئی تو اور چونکہ اس حق دار ابھی پہنچے نہیں کہ لہذا عدالت جو ہے وہ کاروائی کو دیس منٹ کے لیے ملتوی کر دیا اور دوبارہ کاروائی کے لیے جو ہے وہ نو بجے کا فق مقرر کیا گیا اب سے سمد ہی لمحات پہلے دو منٹ پہلے جو ہے وفاقی میرے خزانہ اسحاد دار فردل ٹوڈیشن کمٹیکس پہنچے ہیں تکہ وہ اعتصاب عدالت میں تیشو تک اور عدالتی کاروائی جائے آگے بر چکے حق سکے اس حد دار جو ہے اس وقت عدالت کے سمدہ نمبر ایک میں موجود ہو اور عدالتی کمپائن میں مین گیٹ اندر انترون ہوتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا گیٹ ہے جو بلڈنگ کے بلڈیشن آگتا ہے عدالت اندر اس گیٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور کمہ عدالت میں سبت محسوس میڈیا ارکان موجود ہیں اس حوالے سے میڈیا میں خود سے اس طرح ستائیون جیسے پرکے جو پروسیڈن ہو موسی رن کر سکیں اور عدالت کا بکار وہ بھی خاطر ہے اور جو اگزٹ انفرمیشن ہے اور جو صحیح انفرمیشن ہے وہ بھی عوام تک پہنچائی جا سکے میڈیا کے ایک کچھ آرائٹین آہات عدالت میں موجود ہیں ان کے ایک مخصوص نمبر کمرہ عدالت میں موجود ہے میڈیا جو جو فیڈر جو کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے اس کے مین گیر کے باہر موجود ہے اور تک اپنی ذمہ دیمیشن دیمیشن دیسکے اس سے تضالتے کہ آگا گوچکر ہے اور انوشا رحمان بھی یہاں پہنچی ہے تک آدالت آگا اس کو absorb کر سکے آج عظم پتے جلے کہ نید اس کے جانب سے دو گواہ میں پیش ہونا ہے جن کا نام تاریخ جاوید اور اشوار کلی ہے ان دونوں کا تعلق پرائیویٹ بنکی چیز سے اور یہ دونوں گواہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق جن دو بنکوں سے انہیں البرائچہ اور ایلائی بن شامل ہے اس کے علاوہ آئندہ سماتو پر چھتیس جو گواہ ہیں اس تغاثہ کے مزید پیش ہوں گے اور اپنی اس کے پیش وہ دیں گے تو جو اس تغاثہ کے گواہ نے ان کی دادات اتھائی سے جن میں سے دو آج اپنی سیٹمنٹ دے رہے ہیں اور رومیننگ جو فرنٹیس سے ایلائی اپنی موقع سے آگا کریں گے ہم اپنے پلیس کی علامہ انٹی ٹاریس پوڑ جو اس کے جوان پر پہلیاب دیا گئے ہیں اس کے لیڈی پوڑیس انکاران ہیں اور لیڈی خف پوڑیس انکاران میں جو انٹی ٹاریس پوڑ پوڑ تعلق رکھتی ہوں انکو یہاں پر بلکس پوڑا تعلق تعلق بلکس جاہزہ لیا جو اس کے جاہزہ بلڈین جاہزہ نیشنل حیدن بلکس اس کے چھت اس کے مسئل بلکس تعلق جو کے چھتے پوڑ پوڑ اس کی چکتیوں پر بھی جو ہے پولیس اور انٹی پیرو سپور کے جوار ہیں ان کو پینات کیا گیا ہے تاکہ سکیلٹی کے جو ہے وہ ممکنی اندر آئے گا سکے حضر آتھر ازان ہمارے ناظرین کے لیے بتائے گا کہ جیسے کاملیکس میں جو کے اور بہت ساری عدالتیں موجود ہیں یہاں پر باقی جو عدالتی کام ہے وہ تو کسی طرح سے مداز سے نہیں ہو رہا ابھی ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ کچھ ملزمان ہیں وہ یہاں پر لائے گئے ہیں اور وہ عدالتی کمپاؤنڈ کے اندر آئے اور وہ عمارت میں داخل ہوئے تو اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روز مرہ کی عدالتی کاروائی ہے حضر دن اصحاب کورٹ نمبر ون جو ہے وہ بھی اپنے محمول کم کا دیکھ رہے ہیں وہ آج آئی ہے بہت بہت شکریہ آتھر ازان آپ ہمیں آپ دیجھ کر رہے تھے جیدیشل کامپلیکس اسلام آباد سے رہے تھی پی ٹی ٹی پی تی کاظر مریبہ خبر رہنے کے لئے اصلحاب کی آج کس موضوع پر انہوں نے کارشن بنایا ہے محلیات جو آپ کا اپنی محضور تھا اور محول کی علودگی پہاڑ کا آتے جا رہے ہیں گیسر کا جیسے ترے سب نے ذکر کیا رانہ صاحب نے ذکر کیا کہ بے تہاشا پوری دنیا میں جو ایک چینجنگ آرہی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ محسن تبدیل ہو رہے ہیں تو پاکستان بھی سورجال کا شکار ہے کراچی سے لیکن کچھنی تک ایون کے پشاور میں بھی یہ علودگی بہت زیادہ ہے اور اس کو حکومت کا اسی طرف کام نہیں ہمارا بھی کام ہے کہ ہم محول کو بہتر کریں ایز انڈیویجنز بھی ہم اس میں ایک بڑا سی ازار ازار کر سکتے ہیں اور حکومتی لیول پر اگر ہم بات کریں تو وہ پیٹویز جو اپنا آلودہ فرزہ جو ہے وہ نہروں میں بہا دیتے ہیں ان کو روپنی کی زیادہ ضرورت ہے قانون سازی کی ضرورت ہے اور اگر قانون موجود ہیں تو اس پر ایمپلیمنٹیشن جو ہے اس کو بھی یقینی بنانے کے لیے کمت کچھائیے کہ اگر قانون کریں اور ایز انڈیویجنز پر ہم سکوکنگ کی بھی بات کریں ان نوائز پولکشن کی بھی بات کرتے ہیں وہ گاڑیاں نے دھویں چھوٹی ہیں سرکو پر ان کو بھی روپنے کی ضرورت ہے تو یہ تمام اگر قانون